ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری ساویسز مائنم ایز انیل ورمہ اور آج کی ویڈیو میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک آباؤٹ این اپکمنگ نیو لانچ آن گولف کورس ایکسٹینشن روڈ آف گڑگاؤں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کونشینٹ ہائنز ایلیویٹ فیس ٹو کے بارے میں جو کہ سیکٹر سکسٹی ٹو میں بہت ہی جلدی لانچ ہونے والا ہے اب ہی اس میں ایوائز اٹھنا سٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑی بہت جو انفارمیشن آئی ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب ہم بات کرتے ہیں ایکسٹینشن روڈ کی تو ایکسٹینشن روڈ آپ کا بلکل گولف کورس روڈ کے ساتھ میں لگتا ہے جس کی وجہ سے اس لوکیشن میں جتنے بھی پروپرٹیز ہے بہت ہی زبردست اپریزیشن ہوا ہے بی اٹھ کمرشل پروپرٹی بی اٹھ ریزیڈنشل پروپرٹیز اور پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر تو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر جتنے بھی ریزیڈنشل پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں بہت ہی زبردست اپریزیشن ملا ہے خاص کر الٹرا لگجری پروپرٹیز کی جو ڈیمانڈ ہے گڑگاؤں میں وہ گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر بہت ہی زیادہ ہے تو جتنے بھی پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں پروائیڈر دائٹ کے وہ جو پروجیکٹ ہے ایک ریڈ ڈیویلپر سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ہاتھ ہاتھ سولڈ آؤٹ ہوا ہے جس کا سب سے پہلا ایکزامپل ہے ڈی ایل ایپ دا آر بر جو کہ آپ کا جنوری فیروری کے آس پاس لانچ ہوا تھا جس میں آپ کو گیارہ سو سنتیس اپارٹمنٹس ملے تھے چار ہزار سے بیالی سو سکور فٹ کے اپارٹمنٹس تھے ساڑھے ساتھ سے آٹھ کروڑ کے بیچ کا ٹکٹ سائز تھا گیارہ سو سنتیس اپارٹمنٹس تھے اور یہ سارے کے سارے اپارٹمنٹس تین دن کے اندر ہی سولڈ آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جس ایک ہفتے پہلے ہی ایم آر اربن اوائسز کر کے ایک ریزیڈنشل پروجیکٹ لانچ ہوا تھا سیکٹر سکسٹی ٹو میں اور اس پروجیکٹ میں تو آپ کے جتنے اپارٹمنٹس تھے اس سے دس گنا اس میں سبسٹیفشن ہوا ہے اور لوٹری سسٹم کے بیس پر اس میں اپارٹمنٹس ملے ہیں انویسٹرز کو یا ہوم بائیرز کو تو بہت ہی زبردست ڈیمانڈ دیکھی گئی ہے الٹرا لگزری پروپرٹیز کی گولف کورس ایکسٹینشن روڑ گڑگاؤں کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کوئنشینٹ ہائنز ایلیویٹ کی تو یہ سیکٹر فیپٹی نائن میں پروجیکٹ ہے مہندرہ الومینئر کے بلکل ساتھ میں لگتا ہے ساڑھے ساتھ سے آٹھ اکڑ کا یہ لینڈ پارسل ہے جس میں آپ کو پانچ ہائی اینڈ ہائی رائز ٹاؤز ملتے ہیں سپیسیفیکیشنز کی بات کروں تو بہت ہی زبردست اس میں سپیسیفیکیشنز نکالی گئی تھی اس میں اگر آپ دیکھو گے تو جو آپ کا سرفیس ہے گراؤنڈ لیول ہے اس میں آپ کو کوئی بھی ویکل مومنٹ نہیں ہے آپ کو تین تین اس میں کلب ہاؤس ملتے ہیں زبردست رسپانس ملا ہے اس پروپٹی کو دس ہزار کے آس پاس یہ پروپٹی لانچ ہوئی تھی اور آج اس کا جو پرائس ہے وہ آپ کا ساڑھے انیس ہزار پہنچ گیا ہے اور جو یہ پرائس ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بلڈر نے ہی پرائس بڑھایا ہے ری سیل میں اس کی کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس میں جو ری سیل ہے اس میں بھی بہت زبردست اپریسیشن ہوا ہے اگر آپ ری سیل میں خریدنے جاتے ہو تو ساڑھے اٹھارہ ہزار کے آس پاس کی آسکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جتنا زبردست اس کو رسپانس ملا ہے اس حساب سے اب جو کانشنٹ ہائنس ایلیویٹ کا جو فیس ٹو آنے والا ہے جو کہ سیکٹر سکسٹی ٹو میں آنا ہے جو کہ اور اچھی الٹرالجری ایمنیٹیز کے ساتھ آئے گا جو سپیسیفیکیشنز ہوگی کہیں نہ کہیں پہلے پروجیکٹ سے اچھی رکھنے کی کوشش رہے گی بلیڈر کی تو وہ پروجیکٹ آپ کا اور بھی الٹرالجری ہونے والا ہے لوکیشن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سیکٹر سکسٹی ٹو گولپوس ایکسٹینشن روڈ پہ یہ لوکیٹڈ ہے سیکٹر جو روڈ لگتی ہے آپ کی ایٹی فور میٹر وائیڈ روڈ وہاں سے اس پروجیکٹ کی انٹری رہنے والی ہے اگر آپ نے پائنئر ارائیہ سونا ہو جو کہ ون آف دا موسٹ لگجری ریزیڈنشل پروپرٹی ہے اس وقت ریڈی ٹو مووین کی کنڈیشن میں ایکسٹینشن روڈ پر بلکل اس کے ساتھ میں یہ سائٹ لگتی ہے ساڑھے پانچ اکڑ کا یہ ٹوٹل لینڈ بینک ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے چاروں طرف آپ کی بساوٹ ہے ریزیڈنشل کمرشل پروپرٹی سے یہ گھیریوی لوکیشن ہے اس میں آپ کو دو ہائی اینڈ ہائی رائز ریزیڈنشل ٹاورز ملے گئے ٹاورز کی جو ہائٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی فورٹی پلس فلوز میں رہے گی تو کافی اچھی آپ کو ویو بھی ملتی ہے اراولی کی اور آس پاس کا ویوز بھی ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں جو فرنٹ آپ کا پڑھتا ہے جو کہ آپ کا ایٹی فور میٹر سیکٹر روڈ کو فیس کرتا ہے اس میں آپ کو ایک کمرشل مارکٹ بھی نکل کے آئے گی اس کی کیا انفرمیشن ہے اس کے بارے میں ابھی ایسی کوئی انفرمیشن نکلی نہیں ہے جو بھی انفرمیشن ہے وہ ابھی ریزیڈینشل پروجیکٹ کے بارے میں ہی ہے اور سارے کی ساری انفرمیشن ابھی تینٹیٹیو ہی میں آپ کو دے پا رہا ہوں اس میں جو سائزز نکل کے آئیں گے اس میں آپ کے جو پروڈکٹ سپیسیفیکیشنز ہوگا وہ ہوگا تھری بی ایس کے اور فور بی ایس کے کا تھری بی ایس کے کے جو سائزز ہوں گے وہ آپ کے ٹونٹی فائی ہنڈر سکوئر فٹ سے لے کر ٹونٹی سیون ہنڈر سکوئر فٹ کے بیچ میں رہ سکتے ہیں فور بی ایس کے کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو بتی سو سے پینتی سو سکوئر فٹ کے بیچ میں اس کے سائزز رہ سکتے ہیں سپیسیفیکیشنز ساری الٹرا لرجری ہوگی ڈبل ہائٹ اس کی لپٹ لاؤ بھی رہے اس کے علاوہ گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر انانت راج کا بھی سیکٹر سکسٹی تھری کے اندر ایک پروڈجیکٹ رانچ ہو رہا ہے وہ بھی ہائی اینڈ لرجری پروپرٹی ہی ہے اس میں بھی آپ کو چار ہائی اینڈ ریزیڈنشل ٹاؤرز ملتے ہیں 3800 سے لے کر 4800 کے بیچ اس کا سائز رہے گا اس کو بھی کافی اچھا ریسپونس ملا ہے اس کے لیے بھی آپ ہمارے نمبرز میں کال کر سکتے ہیں کامنگ بیک ٹو کانشنٹ ہائنز ایلیویٹ پارٹ ٹو اگین اٹھ ایڈ لرجری پروپرٹی جیسا کہ اچھا ریسپونس ان کو پہلی پروپرٹی میں ملا ہے تو اس کے بیس کو اگر دھیان میں رکھیں تو اس پروپرٹی میں بھی بہت زبردست ڈیمانڈ آئے گی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایو آئی کا کونسیپٹ پچھلے کچھ ٹائم سے چل رہا ہے جس میں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایو آئی دینے پر کہیں یونٹ میں بھی پریفرنس ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ پرائس میں بھی بینیفٹ ملنے کے چانسز رہتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اس پروڈکٹ کے بارے میں اور جانکاری کے لیے تو آپ اس کے لیے ہمارے نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں لگاتار اس کی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آتی رہے گی آپ کو وہ اپ ڈیٹ لگاتار ملے اس کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو نمبرز کے تھو اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے انویسمنٹ اپرشنٹیز آپ سے مسنا ہو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس نے ملے کے لیے آپ ہنسی کے لیے آپ کو ملے پاس آتی رہی سکتے ہو سکتے ہو جو کام داخل رہ گرارا رہے پاک سکتے ہو شکریم